موسیقی جس کے بعد صوبے کے سی ایم یوگی آدھتنات نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے سی ایم یوگی نے ٹویٹ کر کہا کہ میرے کاریالے کے کچھ ادھکاری کورونا سے سنکرمت ہوئے ہیں یہ ادھکاری میرے سمپرک میں رہے ہیں انتطاہ میں نے احتیاطن اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا ہے اور سبھی کارے ورچولی پرارمب کر رہا ہوں بتا دیں کہ مکھے منتری کے اپر مکھے سچیب ایس پی گویل او ایس ڈی ابھیشے کاشک ویشے سچیب امیت سنگھ سہت کچھ انے کرمچاری کورونا پوزیٹیف پھائے گئے ہیں جس کے بعد مکھے منتری نے یہ فیصلہ لیا اور خود کو آئیسولیٹ کیا ہے جس کی جانکارے خود مکھے منتری نے ٹویٹ کر لیا مکھے منتری کا ٹویٹ میرے کاریالے کے کچھ ادھکاری کورونا سنکرمت ہوئے ہیں یہ ادھکاری میرے سمپرک میں رہے ہیں اسی لیے میں نے ایتیاتن اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا ہے سب ہی کام ورچولی پرارمب کر رہا ہوں میرے کاریالے کے کچھ ادھکاری کورونا سے سنکرمت ہوئے ہیں یہ جانکارے خود مکھے منتری نے ٹویٹ کے ذریعے دی وعیل آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ہائی کورٹ نے بڑھتے کورونا سنکرمت کو دیکھتے ہوئے راجوے سرکار کو لکڈاؤن سمبندت نردیش دیا ہے کورٹ نے سرکار سے کہا ادھک سنکرمت جنپدوں میں دو سے تین سبتاک کا لکڈاؤن لگانے پر وچار کیا جائے یہ فیصلہ جسٹس سدھارت برما اور جسٹس عجید کمار کی کھنڈ پیٹ نے کورونا کو لے کر جنہیت یاجکہ پر سنوائی کے دوران دیا کورٹ نے ماسک کا سکتی سے پارن کرانے کا نردیش بھی جاری کیا ہے سڑکوں پر بغیر ماسک کے لوگوں کے ٹہلنے پر پولیس کے خلاف افماننا کی کاربائی ہوگی کورٹ نے کہا کہ دھارمک ساماجک آئیوزنوں میں پچاس سے ادھک لوگ شامل نہ ہوں کورٹ نے سرکار کو ٹریکنگ، ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ یوجنا میں تیزی لانے کے نردیش دیئے ہیں ساتھی شہروں میں کھلے میدان میں اور اتھائی اسپتال بنا کر لوگوں کا علاج کرنے کو کہا اس کے علاوہ ضروری سمجھنے پر سمویدہ پر اسٹاف کی تیناتی کرنے کے لیے بھی کہا گیا تو کورونا کی بے کابو ہوتی رفتار کے بیچ یو پی کے مکہ منتری یوگی آدھتینات نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سبھی دھرموں کے الگ الگ دھرمگروہوں سے کورونا کو لے کر چڑھ جاتی مکہ منتری نے کہا کہ پوری دنیا کورونا مہماری سے جوج رہی ہے اور لاپروہی سے کورونا کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور کورونا جاتی مذہب نہیں دیکھتا اور ہمیں جاتی مذہب سے اوپر اٹھنا ہوگا مہماری سی ایم نے دھرمگروہوں سے اپیل کی ہے منوشے کے جیون کو پراتمکتہ دی جائے اور کورونا کے سنکرمن کو اگر روکنا ہے تو سکتی سے اس کا پالن کرنا اور کرانا بھی ہوگا اور آپ سب کے سجھاو کا سنگیان لیا جائے گا کووڈ پر یہ منتھن ہوا ورکولی سبھی دھرمگروہوں سے مکہ منتری یوگی آدھتنا جڑے اور منتھن کیا آستہ سے اوپر مانوطہ کو رکھا ہے کیونکہ مانو آستہ جو ہے مانو کے لئے بنا ہے نہ کی مانو آستہ کے لئے سوابھائی گروپ سے آج یہ مانوطہ کو بچانے کی سب سے بڑی جدو جہد ہے پردیس کی دیس کی اور دنیا کی اس پوری لڑائی میں ہمیں جاتی مات مجھب چھتر بھاسا سے اوپر اٹھ کر کے دیس کی اس لڑائی میں مانوطہ کی اس لڑائی میں ایک جھٹ ہو کر کے لڑنا پڑے گا مجھنک آستہ پر کارکرم کے لئے کیا مانک ہونے چاہیے ابھی ہم لوگ ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم لوگوں نے نائٹ کرفیو لگایا ہے اور لوگ ڈاؤن کی طرف جانے کی آسکتہ بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں مانوطہ کی جیون کو بھی بچانا ہے اور ان کی جیوکہ کو بھی بچانا ہے جیون اور جیوکہ کو بچانے کے اس کرم میں جو سب سے اچھے بکلپ ہو سکتے ہیں انہی میں راجے سرکار نے یہ بیوستہ تیار کی ہے تو سنا اپنے مکہ منتری یوگی آدھے تنات کو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگ ڈاؤن کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں نائٹ کرفیو کافی اور اسی سے استثیتھی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہیں گوتم بدنگر کے ڈی ایم سوہاس الوائی نے بھی سبھی دھرم گروہوں کے ساتھ کرونا کے بڑھتے سنکرمنٹ کو لے کر مہتپون بیٹھک کی زلہ عدی کاری سوہاس الوائی نے دھرم گروہوں کو کوویڈ نائنٹین کے گائیڈ لائن کا سختی سے پالن کیا جانے کے ساتھ ہی جنپد واسیوں کو زیادہ سے زیادہ جاگرو کرنے پر زور دیا جانے کی بات گئی جس سے کہ کرونا کے بڑھتے معاملوں کو کم کیا جا سکے گوتم بدنگر ڈی ایم بڑھتے کرونا کے معاملے میں کمی لا سکے اس کو لے کر لگاتار بیٹھک اور گائیڈ لائنز جاری کر رہے ہیں جس سے گوتم بدنگر میں بڑھتے کرونا کے گراف کو کم کیا جا سکے دیش کے کئی راجوں کے ساتھ ساتھ لکھناو شہر میں کرونا کے بڑھتے سنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے لکھناو نگر نگم دوارہ وشیش سترکتہ ابھیان چلایا جا رہا ہے زلا پرشاسن سواست ویبھاگ دوارہ کورونا سنکرمنٹ کی سوچنا ملنے پر نگر نگم لکھناو دوارہ کئی شیتروں میں لگ بھگ گیارہ ہزار جگہوں کو مایکرو کنٹینمنٹ زون بنایا گیا ہے ان زونوں میں آوہ گمن کو روکنے کے لیے بیریکیٹنگ اور سیلنگ کی کاروائی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ سنکرمنٹ والے چھے علاقوں میں برہد کنٹینمنٹ زون بنایا گئے ہیں ان کنٹینمنٹ زون میں نگر نگم دوارہ گٹھت محلہ نگرانی سمیتی دوارہ نرنطر نگرانی کی جا رہی ہے چھے علاقوں میں جو چھے علاقوں میں سنکرمنٹ سے پربابت ہے اس میں جو ہے چھے جو ہے میجر کنٹینمنٹ زون بنائے گئے ہیں جن کو سبی طریقے سے جو ہے بیریکیٹنگ کر دیا گیا ہے ان بیریکیٹنگ ایریا کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے سی سی ٹی بھی کیمری لگائے ہیں ساٹھ ایسے ستھل چنیت کیے گئے ہیں جہاں پر یہ کیمری جو ہے ان کیمریوں کا جو ہے دریکٹ فیڈ جو ہے سمارٹ سٹی کے انٹیگریٹڈ کنٹرول اور کماڈ رون میں جو ہے دیکھا جاتا ہے اور وہاں سے شفٹ میں جو ہے ایمپلوئیس لگائے گئے ہیں جو لگاتار مونیٹرنگ کرتے ہیں کی ان کینٹینمنٹ زون میں بیریکیٹڈ ایریا اس میں کوئی اولنگن نہ ہو اولنگن کی درسٹی میں جو ہے جو ہے بیرمانسوار جو ہے اس میں کروائی لکھی جا رہا ہے اب سارے کنٹینمنٹ زون ہے جو سی سی ٹی می کی نظر میں ہے اور لگاتار جو ہے نگر نگم اور پولیس پرساسنوں اس کو مان کرتے ہیں تو یو پی میں کرونا سے حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں بیتے چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے پورے پردیش میں جہاں پچاسی موتے ہوئی ہیں جن میں لٹناو میں اٹھارہ کانپور میں دس اور پریاغ راج میں آٹھ موتے ہوئی ہیں کرونا کے اٹھارہ ہزار اکیس نئے کیس ملے ہیں اب پردیش میں ایکٹیف کیسوں کی سنکھیا اکیاسی ہزار کے بار پہنچ گئی ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے دوران پردیش میں دو لاکھ ہٹھارہ ہزار سے زیادہ جانچ کرونا کی ہوئی ہیں اور پردیش میں اس وقت پوزیٹیوٹی ریٹ 85.4 فیصدی تک پہنچ گیا ہے بیتے چوبیس گھنٹوں میں سنکرمند کے اٹھارہ ہزار اکیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں اسی عبدی میں ڈسچارج ہونے والوں کی سنکھیا 3474 ہے اس سمیں ایکٹیو انفیکشن کے کیسے کی سنکھیا 95980 ہے سنکرمند کے پرارم سے اب تک 6 لاکھ 18293 وقتی سنکرمند مکت ہو کر ڈسچارج کیے جا چکے ہیں کوویڈ سنکرمند وقتیوں میں سے اب تک کل 9309 لوگوں کی مرتی ہوئی ہے کل پردیش میں 2 لاکھ 18965 سیمپلز کی جانچ کی گئی اور ان میں سے 97000 سے ادھک جانچیں RT-PCR کے مادیم سے کی گئی آج جمانے مکمتی جی نے صبح بیٹھک میں سبھی سمبندت ویبھاگوں اور ادھکاریوں کو نردیشت بھی کیا ہے کی پردیش میں RT-PCR ٹیسٹ کی سنکھیا بڑھا ہی جائے RT-PCR جو جیسے کل ٹیسٹ لگبک 2 لاکھ سے آسپاس ہو رہے ہیں ان میں سے لگبک 97000 لگبک 1 لاکھ 189 PCR ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس کی شمطہ کو بڑھا کر 1.5 لاکھ 189 PCR ٹیسٹ پرتیدین کرنے کے انہوں نے نردیش دیا اور اس پہ تیجی سے کام بھی چلا ہے ساتھ کی ساتھ بیٹھ کی سنکھیا بشیشکر چار ایسے جنپدوں میں جہاں سے سنکھیا مریضوں کی بڑھ رہی ہے کانپور, وارانسی, پریاغ راج اور لکھناؤ اترکت بیٹھ کی سنکھیا انہوں نے بڑھانے کے بھی نردیش دیا اور بیٹھ کی سنکھیا بڑھنی شروع ہو گئی ہے درسل لکھناؤ میں کرونا سے جس طرح کا حالات بتر ہو چکے ہیں U.P. کے قانون منتری بریجیش پاسک نے اپر مکھے سچپ سواست اور پرمک سچپ چکتسہ شکشہ کو چٹھی لکھی ہے انہوں نے لکھناؤ میں سواستے سیواؤں کی حالت پر چھنٹا جتاتے ہوئے کہا کہ اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے اور لوگوں کو سمیہ پر ایمبولنس بھی نہیں مل رہی ہے بریجیش پاسک نے یہ بھی لکھا کہ کورونا کی ریپورٹ چار سے سات دن کے اندر مل رہی ہے لکھناؤ میں کورونا مریضوں کی جانچ ریپورٹ ملنے سے چار سے سات دن کا سمیہ لگ رہا ہے ایمبولنس بھی مریضوں کو سمیہ پر نہیں مل پا رہی ہے اور فون پر بلانے پر پانچ سے چھ گھنٹے میں ایمبولنس پہنچتی ہے انہوں نے آگے لکھا سی ایموں سے بھرتی کی سلپ ملنے میں دو دن کا وقت بھی لگ رہا ہے رازدھانی لکھناؤ میں کورونا سے خوفناک حالات بیکنڈ دھام کے بعد ایشباک کے قبرستان میں بھی برا حال ہے ایشباک کے قبرستان میں شوو کی سنکیت تین گناہ بڑھ کر ہر روز قبرستان میں لگ بھگ اب بیس شب پہنچ رہے ہیں لکھناؤ میں کورونا کا پرکوب جاری ہے شمشان گھاٹ سے لے کر قبرستان تک اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے رازدھانی لکھناؤ کے ایشباک سے سب سے بڑے قبرستان میں حالات برے ہیں عام طور پر جہاں چھے سے آٹھ شب روز آتے تھے اب ان کی سنکیہ تین گناہ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے صبح سے دیر راہ تک شبوں کے دفتانے کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور اب شب بڑھنے سے قبر خودنے والوں کی سنکیہ میں بھی اضافہ کیا گیا ادھر علیگر مسلم یونیورسٹی کے جباہر لال نہرو میڈیکل کالیج ہسپیٹل اور ڈاکٹر زیاودین احمد ڈینٹل کالیج میں سنچالت اوپی ٹی سیوہ آنے والے پندرہ اپریل تک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جبکہ ایمرجنسی سیوہیں ٹراما سینٹر میں پہلے کے طرح بہال رہیں گے اس دوران کیول ایمرجنسی سرجری ہی کی جائیں گی ڈینٹل کالیج اور ڈاکٹر زیاودین احمد ڈینٹل کالیج علیگنو مسلم یونیورسٹی نے یہ ذمہ داری سمجھتے فیصلہ لیا ہے کہ فیزیکل ایگزامنیشن جو ہے ایٹ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اوپی ڈیز کہتے ہیں وہ سسپنٹ کیا جاتا ہے اور جبکہ ایمرجنسی سرویسز یہ ٹراما سینٹر کی یہ سوچاروں لنگ سے چلتی رہیں گے اور اس کے علاوہ جو ایمرجنسی سرجریز ہیں وہ بھی پرفارم ہوں گی وہیں ویشپک مہماری کورونا کی دوسری لہر نے چنتہ بڑھا دی ہے گورکپور میں دو دن میں پوزٹیو مریضوں کا آنکڑا کافی زیادہ بڑھ گیا ہے شہروں میں بی آرڈی میڈیکل کالیج میں پانسو اور ٹی وی کوبیٹ اسپتال میں سو بیڈ یعنی چھے سو بیڈ کی ویوستہ کی گئی ہے وہیں آٹھ پرائیویٹ اسپتالوں میں دو سو پچپن بیڈ کی ویوستہ کی گئی ہے دیکھئے ہمارے سمباداتا نیراج شریباستف کی ڈراؤنڈ ریپور ویشوک مہماری کورونا کی دوسری لہر نے سرکار کی چنتہ بڑھا دی ہے جہاں اگر گورکپور کی بات کریں تو گیارہ اپریل سے یہاں پر نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے تو وہیں پوزٹیو مریضوں کی سنخیہ دو دنوں میں لگ بگ ایک ہزار سے بھی ادھک ہو گئی ہے وہیں 48 گھنٹے میں تین مریضوں کی موت نے چنتہ بڑھا دی ہے ایسے میں اگر بات کریں کل پوزٹیو مریضوں کی سنخیہ تو یہ سنخیہ لگ بگ پچیس ہزار سے بھی ادھک ہے ایسے میں چنتہ بڑھنا لازمی ہے لیکن جو نائٹ کرفیو ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار کا احتیاط کے روپ میں اٹھائے گیا قدم ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے جو کوویڈ ہسپتال ہے اگر سرکاری ہسپتال کی بات کر تو بی آرڈی میڈکل کالیج میں تین سو بیڈ اور دو سو بیڈ کے لگ بگ پان سو بیڈ کے اسپتال کو بنایا اس کے علاوہ ٹی وی اسپتال کے جو سو بیڈ کا ہسپیٹل اس کو بھی تیار کیا گیا کوویڈ کے مریضوں کے لیے اس کے علاوہ آٹھ پرائیویٹ چگت سالے میں لگ بگ دو سو پچپن بیڈ کا مریضوں کو بھرتی کرنے کی بہوستہ کی گئی ہے ایسے میں پوری طرح سے جو جلہ پرشاہ سنے اور سواست بھی بھاگ ہے ایلرٹ ہے اور لگاتار جو ٹیسٹنگ ہے اس کو بڑھائے جا رہا ہے اور پہلے چرل کا پنچائے چناؤں ہونے کے قرار پندرہ اپریل کو پہلے چرل میں پنچائے چناؤں ہوا ہے سرکار نے نائٹ کرفیو کا جو اعلان کیا ہے وہ یہی وجہ ہے اس کی کہ جو بھیڑ آناوشک روپ سے سالکوں پر رات میں گھومتی ہوں نظر آتی ہے وہ بھیڑ اب نہ گھومیں اور لوگ احتیاط کے طور پر گھروں کے اندر ہیں کیونکہ جو دوسری لہر ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ خود اور پریبار کے لیے بھی جان لے با سا بھی دو سکتی ہے نیرہ شروعات تو اوی بھی پگنگا گورکپور مہین اتراخن میں مہماری کورونا کو دیکھتے ہوئے سرکار اور زیادہ سچیت ہو گئی ہے آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے عام ہو یا خاص سب اس کے چپیٹ میں آ رہے ہیں اس لیے سرکار نے پھر سے ایس او پی جاری کی ہے پیشیک ریپورٹ دیو بھومی اتراخن میں جان لےوا کورونا سنکرمڈ ایک بر فل تیجی سے فیل رہا ہے نہ کھیول موت کا آنکڑا بڑھ رہا ہے بلکہ ریکاوری ریٹ بھی 90 فیزدی سے نیچے پہنچ گیا ہے بردے کورونا کے آنکڑوں کو دیکھتے ہوئے تیرہ ترہوز سرکار اور سترک ہو گئی ہے سرکار نے ایک بار پھر سے ایس او پی جاری کی ہے جس میں اب کنٹینمنٹ جونز سے بہا بھوا سمہاروں کے لیے صرف دو سو لوگوں کی انومتی دی گئی ہے جس کے لیے سبھی جلادیکاری کو کڑائی سے پالن کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں اس کے علامہ دہرہ دون میں نائٹ کرفیو کے سمیے میں بدلاؤ کیا گیا ہے نوراتر رمجان اور شادی سمہاروں کو دھیان میں رکھ کر دون میں اب راز ساڑھے دس بجے سے نائٹ کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے پورے پردیش بھر میں نیجی اور سرکاری لہب میں 32,000 سے زیادہ سیمپل کی جانچ کی گئی اس میں 31,280 سیمپل کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے دہرہ دون اور ہل دوار میں مہماری بے کابو ہو رہی ہے اگر پچھلے تین دن کے آکڑے دیکھیں تو 12 اپریل کو 1334 ماملے 11 اپریل کو 1333 نئے کیس اور 10 اپریل کو 1233 ماملے آئے تھے بیتے دنوں میں 18 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے ادھر نینی تال ہائی کورٹ کو بھی مہماری کے وجہ سے ایک ہفتے کے لئے بند کر دیا گیا ہے 19 اپریل سے ہائی کورٹ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنوائی ہوگی فلال ہائی کورٹ میں سینٹائیزیشن کے بعد ہی آگے کیفیسل لیا جائے گا مہماری کا کہہر اتنا جان لیوہ ہے کہ یہ عام ہویا خاص ہر کوئی اس کی چپیٹ میں آ رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی راجسبہ سانسد انیل بلونی کورونا سنکرمیت پائے گئے تھے اب ان کی پتنی ڈاکٹر دیپتی بلونی بھی کورونا سنکرمیت پائے گئی ہے جس کے بعد انہیں بھی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ویسی ایم تیرت نے دونوں سے فون پر بات کر حال بھی جانا حالانکہ کل میرا کر بات یہ ہے کہ حالات پچھنے سال سے زیادہ بتر ہو چکے ہیں کورونا کی چین بڑھتی جا رہی ہے شاسن پر شاسن کے ساتھ ہمیں بھی اپنی سمیداری نیبھانی ہوگی نہیں تو کسی بھی اسطر پر چوک ہوئی تو پھر انجام کیا ہوگا آپ خود واقف ہیں بیرو روپورٹ اے بی پی گنگا ادھر پریاغ راج میں گورکپور سے ممبئی جا رہی گورکپور LTT سمن سپیشل ٹرین کی انجن میں ٹرانس فارمر میں شورٹ سرکٹ سے اچانک آگ لگائی جس سے افرات افری مجھ گئی حالانکہ ٹرین میں سوار سب ہی آتری اور ریل اسٹاف پوری طرح سرکشے تھے سمیہ رہتے لوکو پائلٹ نے انجن میں آگ لگنے کی سوچنا دے کر آگے جا کر گاڑی روک دی سوچنا پر پہنچی فائر برگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا فیروز آباد کے تھانہ دکشن کے پتھر والی گلی میں بھیشنا آگ لگ گئی یہاں سپنا اوبر سیز کے گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں کے نقصان کے خبر ہے وہیں جھانسی سیٹی کوتوالی پولیس نے پبلک کے سیوک سے سی سی ٹی وی فوٹیج کے سارے ایک شاتر محلہ چور راما سہوک کو پکڑ لیا ہے تلاشی لینے پر لیڈی ڈان کے پاس سے پانچ سونے کے ہار سہت درجنوں آبھوشن برامت کیے گئے ہیں وہیں محلہ پر پہلے سے ہی چار چوری کے مقدمے کوتوالی میں درج ہیں جنگلوں میں کس قدر آگ کا تانڈب ہے آپ کو اس کی تصویریں دکھاتے ہیں جنگلوں میں لگی آگ سے لگاتار ون سمپدہ خاک ہو رہی ہے چار تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پیتھوار اگڑ کی خبر جہاں گنگولی ہارٹ تحصیل کے تامانولی میں جنگل دھدک رہے ہیں اور یہ آگ اب تامانولی تک راج کیے انٹر کالیج کے پاس تک پہنچ گئی لگاتار آگ بجھانے کے پریاس ہو رہے ہیں ادھر نینی تال میں دکشن مکھی پہاڑ کی چوٹی پر بسے بڑھلا ودیا مندر اسکول کے ٹھیک پیچھے کی پہاڑی پر بھی آگ لگ گئی رات کو آگ لگنے سے مزار کے آس پاس کے جنگل جل گئے اور جنگل تک پہنچنے کے لیے موٹر مارگ نہیں ہونے کی کارن دمکل ویبھا کا وہن وہن نہیں پہنچ سکا مشکل سے آگ بجھائی گئی بات کریں مسوری کی تو یہاں سروے آف انڈیا کینسل اسٹیٹ کے جنگلوں میں آگ لگ گئی سوچنا کے بعد فائر برگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچیں کسی طرح آگ پر مشکت کے بعد کابو پا لیا گیا مگر تب تک تقریباً چار سو ورد میٹر جنگل خاص ہو چکا تھا ادھر پاڑی کے جنگلوں میں آگ لگی اب آبادی تک پہنچ رہی ہے آگ کی وجہ سے تین مویشیوں کی بھی موت ہو گئی گرامینوں نے کسی طرح آگ پر کابو تو پا لیا مگر مویشیوں کے جان نہیں بچ پائی اترکھن کے پہاڑی کشیتروں میں پیجل کی کمی کے کارن پریبار از سہج ہو رہے ہیں نینیتال زلے کے میرا گاؤں کی محلاؤں نے دھرنا پردرشن کر اور ویدھائک سنجیو آریہ کے خلاف ناربازی آروپ لگایا کہ ایک ہفتے سے بھی زیادہ سمیہ سے ان کے کشیتر میں پیجل آ پورتی نہیں ہوئی ہے گرامین پانی کی ایک ایک بوند کے لیے اب ترس رہے ہیں دنے پانی کی جس آجیا گیا پردان تو پرساسن نے کوئی زلسستان نے کوئی گوھر نے جیا اب مجبور ہو کر کہ ہم کو یہ آمدولن کا راستہ آکتیار کرنا پڑے گا کل کسی مکتر جام کریں گے اور زلسستان میں دیں گے تعلابندی کر دیں گے جب وہ پانی دینے مان سمدھتے ہیں تو پھر ان کو بیٹھنے کا کیا حق مونتا